بولی وڈ دکارہ کرینہ کپور کو حمل سے متعلق کتاب کے عنوان میں لفظ بائبل استعمال کرنے پر عدالت نے نوٹس بھیج دیا بھارتی میڈیا کے مطابق ریاست مدیہ پردیش کے ہائی کورٹ میں کرینہ کپور خان کو ان کی نئی حمل سے متعلق کتاب کرینہ کپور خانس پریزننسی بائبل کے خلاف درپاس پر نوٹس جاری کیا کتاب کے عنوان میں لفظ بائبل کے استعمال کے خلاف ایک وکیل نے عدالت سے رجوع کیا تھا بھارتی میڈیا کے مطابق جسٹس گرپال سنگھ نے ایڈوکیٹ کرسٹوفر انتینی کی درخواست پر نوٹس جاری کیا عدالت میں کرینہ کپور اور کتاب فروغ کرنے والوں کے خلاف مقدمہ درج کرنے کی استعدا کی گئی ہے میڈیا ریپورٹ کے مطابق عدالت نے عدکارہ سے جواب طلب کیا ہے کہ کتاب کے ٹائٹل میں لفظ بائبل کیوں استعمال کیا گیا ہے کتاب بیشنے والوں کو بھی نوٹس جاری کیے گئے ہیں بھارتی میڈیا کے مطابق اس حوالے سے پیٹیشن دائر کرنے والے ایڈوکیٹ کرسٹوفر انتینی نے کتاب کی فروغ پر پاوندی کا بھی مطالبہ کیا ہے ایڈوکیٹ کرسٹوفر انتینی نے اپنے پیٹیشن میں الزام آیت کیا ہے کہ کتاب کے عنوان میں لفظ بائبل کے استعمال سے عیسائی برادری کے جذبات کو اٹھے اس پہنچی ہے انہوں نے کہا کہ اداکارہ نے یہ لفظ اپنی کتاب کے لیے سستی پبلیسٹی حاصل کرنے کے لیے استعمال کیا ہے بھارتی میڈیا کے مطابق درفاز گزار نے کرینہ کپور کے خلاف ایف آئی آر درج کرنے کے لیے پہلے پولیس سے رجوع کیا تھا لیکن پولیس کی جانب سے انکار کے بعد اس نے عدالت کا رکھ کیا بھارتی میڈیا کے مطابق دوزار اکیس میں شائع ہونے والی اس کتاب میں تریالیس سالہ کرینہ کپور نے اپنے حمل کے وقت کے حوالے سے بتایا ہے اور حاملہ ماں کے لیے تجاویز بھی دی ہیں